پورن گرفتاری گارڈز کو نہیں دکھایا گیا گرفتاری سے دس دن پہلے اطلاع دینا ضروری ہے ہائی کورٹ آرڈرز کی خلاف برزی کی گئی وکیل راہما مسلم اگنون کی تھانے کے باہر گفتگو نیب کے بعد نون لیگی بھی مارل ٹاؤن تھانے پہنچ گئے نامعلوم نیب افسران کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست دیتی نیب کی جانب سے کارے سرکار میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف مارل ٹاؤن تھانے میں درخواست وورن گرفتاری دکھانے پر گارڈ تیش میں آگئے نیب حکام کو سنگین نتائش کی دھمکی دی گالم گلوش کی دھکے دیئے گاری کو بھی نقصان پہنچایا کپڑے بھی پھاٹ دیئے ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا نیب کے سب انسپیکٹر عمر دراس کا درخواست میں محقب آٹھ نامعلوم اور بارہ افراد نامزد ملزمان کے خلاف قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ آمدن سے زائد اساسے منی لانڈری کا مبینہ معاملہ نیب کا حمزہ شہباس کی گرفتاری کے لیے نائنٹی سیکس ایچ موڈل ٹاؤن میں چھاپا ڈیپٹی ڈریکٹر نیب محمد اسکر کے سربراہی میں بیس اہلکار ایک گھنٹہ سے زائد تک موجود رہے گھر کے باہر متوالے ڈھال بن گئے شدید مضاہمت کی دروازے کے باہر دھڑنا دیا اور نارے بازی کی حمزہ شہباس کی گرفتاری سے بچ گئے نیب تین ناکام روانہ پاکستانی قوم نے دیکھا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج کیا قیامت ٹوٹ گئی جمعہ کا دن ہے گھر پہ دعویٰ بول دیا گیا کہ میں نہیں کہہ رہا پاکستانی قوم سن لے نیب سیاست ادا ہو چکی ہے کہ آج لوگوں کی جان لیوہ بن گئی ہے نیب سوپرمین بن کر نیب کے اہلکار یہاں پر مجھے گرفتار کرنے آجا نیب کے اہلکار سوپرمین بن کر مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج ایسا لگا جیسے ہم دہشت گرد ہیں پنجاب کا اوپوزیشن لیڈر ہوں لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہوئے نیب نے جب بھی بلایا تحقیقات کے لیے پیش ہوا عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی گئیں نیازی صاحب تماشا بند کریں چور اپنی کابینہ میں ڈھونڈیں حمزہ شہباز کے مولل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو بولے کہ ملک کا بیڑا غر کرنے والوں کا عوام اہتساق کریں گے نیب ٹیم تھوز شواہد کی بنیاد پر حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی سیکیورٹی گارڈز نے گھنڈا کر دی کی نیب اہلکاروں کے کپڑے پھاڑے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی حمزہ شہباز نے گرفتاری نہ دے کر قانون کی سرحل خلاف ورزی کی ترٹیمہ نیب کا بیان حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے دس دوز پہلے آگاہ کرنا ضروری ہے وکیل تاولہ تارر نائنٹی سکس ایچ موڈل ٹاؤن کے باہر عدالتی حکم نامہ لہراتے رہے کسی ملزم کی گرفتاری سے قبل آگاہ کرنا ضروری نہیں سپریم کورٹ کی ہدایات بڑی واضح ہیں آلہ دیا کے احکامات کی روشنی میں گرفتاری عمل میں لائیں گے نیب کا مراصلہ نیب کی جانب سے حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے چھاپے کی وجہ سامنے آگئی نیب نے حمزہ شہباز کو آج سوپ طلب کیا تھا اوپوزیشن لیڈر کے پیش نہ ہونے پر نیب حکام گرفتاری کے لیے موڈل ٹاؤن پہنچے حمزہ شہباز کی گرفتاری کی کوشش پر مریم نواز کا ردے عمل ہر محاس پر ناکامی کے بعد بھی حکومت گھٹیا ہتکنڈوں سے باس نہ آئی حمزہ شہباز اپنی علیل نومولود بیجی کو چھوڑ کر وطن واپس آئے مریم نواز کا ٹویٹ نیب کے چھاپے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں چار مذہمتی قرار دادی اور ایک توجہ دلاؤ نوٹس جمع بلاول بھٹو بھی حمزہ شہباز کی حمایت میں میدان میں آگئے نیب کے چھاپے کی شدید مذہمت بلاول کا کہنا ہے کہ احتساب کے نام پر سیاسی انتقام قبول نہیں اور نیب جانے یا پھر شریف برادران جانے پنجاب حکومت کا نیب کے معاملات سے لاکھانی کی کا اظہار ترجمان پنجاب حکومت شہباز قل کہتے ہیں نیب ایک آزاد ادارہ ہے اپنی کارروائی کر رہا ہے احتساب کے عمل میں گرابٹ لوگ گرفتار ہوگے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری جماعت سے بھی لوگ پکڑے جائیں شریف فیملی کے خلاف کیسز ہمارے دور میں نہیں بنے حمزہ شہباز کے احساسوں میں پچاسی فیصد اضافہ ہوا ندی مفضل چن بولے کہ شریف برادران کا وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے نہ ہی ہمارا وطی رہے جمہوریت اور احتساب کو الگ الگ دیکھنا چاہیے جمہوریت اور احتساب کو الگ دیکھنا چاہیے